آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان نیوز پانچ اگست کو ہندوستانی فوج نے ظلم و جبر کا بازار گرم کیا مظاہرین کا آزاد کشمیر حکومت کے لیے ایک ہی موقف تھا ہمیں اس وقت الیکشن نہیں اپنے ایک سو چار دن مسہور کشمیری بہن بھائیوں کی آزادی کا سوچنا ہے خواتین کی عزت پامال کی جا رہی ہیں نسل کشی کر کے کشمیر میں مسلمانوں کا خاتمہ کیا جا رہا ہے پرست آر ایس ایس کا شیطانی عمل ہفتوں سے جاری ہے لیکن اقوام متحدہ میں بیٹھے انصاف کے بڑے ٹھیکے دار بھارت کے اس مجرمانہ فیل پر سوالیہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں جو کہ ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے پوریت رہنماوں نے کہا بھارت انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کر رہا ہے مودی سرکار کی زندگی میں مقبوضہ کشمیر کو جیل میں تبدیل کر دیا ہے اس بات پر گور کرنا ہے کہ ہم نے ان کشمیریوں کو کس طرح فائدہ پہنچانا ہے اور کس طرح ان کو رلیف پہنچانا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ازاد کشمیر میں پاکستان میں ہمیں اپنی داخلی سیاست سے نکل کر ہمیں اپنی داخلی سیاست کو ایک طرف رکھ کر کشمیر کے مسئلے کے اوپر کٹھا ہونا پڑے گا ایک نعرہ ایک ایجنڈا اور ایک جھنڈا کا جو سلوگن ہے اس کے تحت ہمیں کٹھے ہو کر مظلوم کشمیریوں کی مدد کے لیے ایک کردار ادا کرنا پڑے گا ایک سو چار روز ہو گئے ہیں کشمیر لاکڈاؤن میں ہے اسی لاکھ سے زائد آبادی کو محصور کیا گیا ہے آج ہم بیلکوامی برادری کے ضمیر کو جنجوڑنے آئے ہیں ان کو بھاور کرانے آئے ہیں اور ہم آج کی دن میں پاکستان کے شکور گزار ہیں جن نے مسئلے کشمیر کو شد مدد سے اٹھایا اور ہم سمجھتے ہیں کہ اسی طرح سے سفارت کاری جو ہے جارہانہ انداز میں آگے بڑھے گی اور حکم اکتے پاکستان بسلہ افواج اور بائس کرو اور عوام جو ہماری پشتیبان ہے وہ دنیا کے پاس جائے گی اور ہمارا حق دلانے میں وہ جو ہے دنیا کو باور کرائے گی اور بیلکوامی سطح پہ اس کو شد مدد سے اٹھائے گی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کشمیر میں کیرفیو کو ایک سو چار دن ہو گئے لیکن ابھی تک وہاں پہ ان کے دکھوں کا ان کی محرومیوں کا کوئی بھی مدعویٰ نہیں کیا گیا میں پوچھنا چاہتا ہوں عالمی برادری سے انٹرنیشنل آرگنیزیشن سے وہ کیا کر رہی ہیں ان کا کیا کام ہے وہ کشمیر کے اندر اتنے ظلم و سیتے میں اس کی اپر ایکشن کیوں نہیں لے رہے اور میں خاص طور پر انڈیا کے اندر جو مسلم کمیونٹی ہے ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ابھی تک ایکشن کیوں نہیں لیا انہوں نے پی اجام کیوں نہیں کیا انہوں نے اپنے کشمیری بھائیوں کے لئے آواز کیوں نہیں اٹھائی تحریک آزادی کشمیر کا حصہ ہوں پارٹ ہوں وٹنس ہوں وکٹم ہوں تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو آج یہ اہتجاج ہو رہا ہے دنیا میں آزادی اور امن پسند اہتجاج کر رہے ہیں چونکہ انڈیا is involved in all types of human rights violation every international جو لاز کو انہوں نے وائلیٹ کیا ہے اس حوالے سے ہم دنیا کو remind کرنے کے لئے کوئی اپنے جو ان کی duties are responsible to fulfill that اس لئے جو بھی دنیا میں اہتجاج ہو رہا ہے ہم نے یہ اہتجاج کیا ہے to remind the world کہ وہ اس پر focus کرے کہ روکے ہندو تاکی لہر کو روکے ہندو تاکی لہر نے آج کشمیر میں within اینڈیا جو ظلم جبر کا بازار گرم کیا اگر اس کو نہیں روکا وہ سارے برسگیر کو تباہ کرے کیونکہ اس میں صرف مسلمان کا کشمیری وکٹم نہیں ہے وڑی ایسا ہمیں کرسچنز ہے لوکاسٹ ہندوز ہے سکھ ہے جو بھی انہیں اور ان کے اپنے ہندوز ہیں جو بھی وہاں کی بات کر رہے ہیں بھارت میں کشمیر کے حوالے سے ان مظلوم کے حوالے سے اس کو قتل کہہ جا رہا ہے بھارت کے وزیر عظم نرندر مودی صاحب کو عالمی سطح پر گوگل میں دس نمبر دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے اس لئے کہ اس نے دو ہزار ایک میں گودرا ٹرین کو جلوا کے اس نے پھر دو ہزار مسلمانوں کا قتل عام کیا یہی مودی آر ایس ایس کا بانی ممبر بھی ہے یہی مودی اس وقت مقبوضہ کشمیر میں ہندو توا کی یلگار اور ہندو توا کی اس وقت چلا رہا ہے یہی مودی اس وقت پورے ہندوستان کو ہندو راشتر میں مہا بھارت میں تبدیل کرنا چاہتا ہے مودی کو اس پار یہ میسے دینا چاہتی ہوں کہ تم نے ظلم کی انتہا ختم کر دیا ہمارے بہن بھائیوں کا تم صبح شام خون بہا رہے ہو اور میں اس پار اپنے بہن بھائیوں کو سلام پیش کرتی ہوں جو اس کے ظلم کا اس ٹائم تک ڈٹ کے مقابلہ کر رہے ہیں اور میں مودی کو یہ میسے دینا چاہتی ہوں کہ جب تک کشمیر میں ہمارا ایک بچہ بھی موجود ہے تم کشمیر پہ قبضہ نہیں کر سکتے آزاد کشمیر کی سیاسی جماعت انہیں لاک ٹاؤن کے خلاف منظم کام کیا ہے کیمرمن ارفان حیدر کے ساتھ رابعہ ملک زمان روشن پاکستان نیوز اسلام آباد